دوستو فائنلی جو ہے پیر کبوتر کا جو پیر تھا نا اس کو یہاں پر عادت پڑ گئی ہے وہاں پر میں نے ایک جگہ بھی بنا دیا ہے وہ دیکھیں پورا باکس جو ہے میں نے رکھ دیا ہے اور یہ پیر جو ہے نا اس کو میں نے یہاں پر چھوڑ دیا ہے اب باہر بھی اگر یہ چلے جائے نا تو باہر باگتے نہیں ہیں اب دوستو یہاں پر سردیوں کیلئے میں نے پہلے سے جو ہے یہاں پر سیٹ اپ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر پورا جو ہے فلور کو میں نے کبر کر دیا ہے اگر یہ چکن جو ہے انڈے بھی دے یا پیجنز انڈے دے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے توڑا سا جو ہے اندر کیج کے اندر جو ہے ہیٹ ہوگا تو اس لئے یہاں پر میں نے پورا فلور جو ہے وہ کبر کر دیا ہے یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو یار لاسٹ ون ویک سی جو میں ٹرائی کر رہا تھا کی پیجنز کو جو ہے کبوتر کو میں کس طرح ٹرین کروں تاکہ یہاں سے باگے نہ لیکن میں نے خود بھی ٹرین نہیں کیا ایک دو دن جو ہے وہ باگ گئے لیکن واپس اسی جگہ پر آگئے کیونکہ پہلے دن جو ہے میں نے دانے وغیرہ یہاں پر ڈالا تھا تو اس لئے مطلب واپس آگئے ہیں لیکن ابھی جو ہے نا دو دن ان سے یہاں سے گئی ہیں نہیں ہے بلکل یہاں کیج کے اندر جو ہے بیٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر میں ان کو فوڈ وغیرہ ڈال رہا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا دوستو یہاں پر کچھ گندم کے دانے ہیں لیکن ان کو میں نے باہر بھی یہاں پر کیج کے باہر یہ دیکھیں سارے ڈالے ہوئے ہیں لیکن کبوتر جو ہے باہر آئی نہیں رہتی اس لئے میں ان کو دانے ڈال لیتا ہوں کیج کے اندر ان کو میں دانے ڈال لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر جو ہے کبوتر کے لئے دانے ڈالے ہیں سارے جو ہے نا ہمارے سیل ہینز جو ہے نا سیل مرجوں نے سارا کھا لیا یہ دیکھیں اب میں پیجنز کو جو ہے نا باہر نکالتا ہوں اور پھر دانے ڈالتا ہوں دیکھتا ہوں کی کاتھیں یا نہیں یہ دیکھیں دوستو پیجنز کو باہر تو نکال دیا لیکن ایسا نہ ہو کہ باہر کیوں واپس نہ آئے ان کو میں تھوڑا سا دانے ڈال دیتا ہوں یہ لے یہ دیکھیں ابھی کانے لگ گئے ابھی لگ گئے کانے میں نے تو پوری چت پیر دانے ڈال دیا لیکن یہ کبوتر جو ہے نا واپس اپنی ہی جگہ پر آگئے یہ دیکھیں یہاں سی ایک ٹکری جو ہے میں اٹھا لیتا ہوں یہ والی یہ کیج کے اندر رکھیں اس میں توڑا سا میں بڑھ دیتا ہوں بوسا یہ والی میں نا وہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں سے توڑا سا جو نا بوسا اٹھا کی اس میں ڈال لیتا ہوں تو مرگی پروپر طریقے سے جو نا انڈے دیں گے اور پیجن کی کیج میں بھی میں توڑا سا یہاں بڑھ دیتا ہوں کیونکہ پیر پیجن ہے اگر یہ بھی انڈے دیں تو یہاں پر آرام سے دے سکے یہ پانی بھی میں نے یہاں پر بڑھ دیا ہے اس کو میں سائٹ پر یہاں پر رکھ لیتا ہوں دوستو میرے پاس دو جو ہے نا اسیل ہیں یہ گری کلر واری جو ہے نا اس نے انڈے بھی سٹارٹ کر دیا تو اس نے میں نے وہاں پر ان کے لیے جگہ بنا دیا اس سے پہلے بھی اس نے ایک دو انڈے دیئے تھے لیکن وہ ٹوٹ گئے تھے دوستو اس سے پہلے بھی جو ہمارے پاس گری کلر کی ہیں نا اسیل ہیں جو ہے اس نے انڈے دیئے تھے لیکن چار پانچ آڈے تے لیکن پانچویں آڈے جو تھے نا وہ سارے خود ہی کا گئے تھے اور مجھے پتے نہیں چلا تھا کہ انڈے اس نے اسٹارٹ کر دیا تو کونی پہ انڈے دیئے تھی اور اس میں چونچ مار کر using 64 دوستو ہمارے جتنی بھی پیٹس ہیں ایک cage میں ساری پیٹس آجاتے ہیں جو آجاتے ہیں دکسو اور یہ ہمارے دوسری کیج میں اسیل ہیں اسیل چکس کو دیکھیں دوستو یہ الگ ہی رہتے ہیں ان کو میں دور سا اندر گندم کی دانے ڈال لیتا ہوں کیونکہ یہ کانی نہیں دیتے بڑی مرگیں ان کو کانی نہیں دیتے دوستو جب ہمارے اسیل چکس آئیتے ہیں چھوٹے سارا دن میں ان کو کانہ ڈال جاتا ہوں اور ان کے ساتھ ابھی پیجنز آئی ہیں پہلے چار پانچ دن جو ہوتے ہیں جو چیز نہیں آ جائے تو ان کو پھر زیادہ ٹائم دینا پڑ رہا ہے ابھی فیلال ہمارے سیٹ اپ پر پیجنز آئی ہیں تو اس لئے پیجنز کو زیادہ تر پریورٹی پیجنز کو ہم دے رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پر پانی بھی ختم ہو گئے چھوٹے چکس کی ہے میں پانی لے آتا ہوں یہ لے ان کو میں پانی ڈال لیتا ہوں صبح سے ان کو میں نے پانی نہیں ڈالا اور ان پیٹس کو بھی میں یہ بھر دیتا ہوں کیونکہ دیکھس جو ہے نا کافی پانی کی کیا تو یہ تھی دوستو میرے ایک چھوٹے سی سٹ اپ کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نیو ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا آج کیلئے اتنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں